اسلام علیکم میں نے نام طاہر علی ہے اور میری جنرل سے نام بسکران ہے اور میں اس چینل سے کوئی اس چینل سے سبسکران پر نوڈ کرتا ہوں اور میری اس چینل سے سبسکرانا جب کوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیرس و سمید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوش ہو کے ساتھ گزر رہی ہوگی تو مزید بڑھتے ہیں اس سبق کی تشریح کے طرف سبق کا نام کیا ہے آرام سکون اور اس سبق کا جو مرسنف ہے اس سبق کے مرسنف کا نام امتیازلی تاج ہے تو کچھ نو کچھ تشریح تو ہو گئی تھی یہاں سے آغاز کرتے ہیں لیکن میں اس چینل پر نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو گھنڈی کا بٹن ضرور دبائی تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے تو اچھا بڑھتے ہیں یہاں سے یہاں تک تو تشریح ہو گئی تھی کہ تمام پورے آرام تمام وقت پورے آرام اور سکون سے گزاریں سمجھ گئے نا یہاں تک تو ہو گئی تھی یہاں سے آغاز کرتے ہیں میاں ہوں کراہتا ہے اصل میں یہ جو میاں تھی بیمار تھے اس لیے وہ بار بار کراہتے تھے ظاہری بات ہے کہ ایک انسان جب بیمار ہو تو ان کی موہ سے زیادہ باتیں نہیں کلتی وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو اللہ تعالی نے میں نے ضعیف پیدا کیا ہوا ہے کمزور پیدا کیا ہوا ہے یہ تو انسان ہی ہے کہ جب جوانی ہوتی ہیں تو اس وقت یہ ان کو اپنی خبر نہیں رہتی یہ اپنے حوالے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن جب وہ یعنی ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہیں یعنی جوانی میں بھی اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ جو طاقت دیوی تھی تو یہ کسی نے دیوی تھی اللہ تعالی نے مجھے دیوی تھی اچھا یہ بڑھتے ہیں یہاں سے کہ میں وہ کیا کہتا ہے ہوں کراہتا ہے یعنی بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا یعنی بیوی کہہ رہی ہے کہ کیا بدن ٹوٹ رہا ہے کہ اس طرح آپ ہوں کہہ رہے ہو ہوں تو پھر بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہوں تو چلی جاؤں اگر آپ سونے کو جی چاہ رہا ہے اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اگر آپ سونا چاہتے ہو تو میں چلی جاؤں پھر میں اچھی بات تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات کر رہتا ہے بیوی اگر پیچھے کسی کی چیز کی ضرورت ہوئی تو یعنی اگر پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بڑھانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں یعنی جو گھنٹی ہے بڑھانے کی تو یہ گھر میں لوگ رکھتے ہیں آج کل تو وہ سسٹم نہیں رہا لیکن آج کل تو ماشاءاللہ وہ موبائل سسٹم ہے اگر کوئی بیمار پڑھ جائیں وہ میسج کرتا ہے یا گھر میں بھی وہ انسان ایک کمرے میں ہوتا ہے دوسرا دوسرا ایک کمرے میں ہوتا ہے تو وہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہیں تو پھر وہ میسج سنڈ کرتا ہے برحال وڈ سیپ پیچھا ہے اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں گھنٹی کہاں گئی گھنٹی کہاں گئی کہاں گئی مطلب یعنی کہاں وہ گئی رات میں رات میں نے آپ کی میز پر رکھی تھی رات میں نے یعنی رات کے وقت میں نے کہاں رکھی ہوئی تھی میز پر رکھی ہوئی تھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ رات کے وقت میں نے وہ میز پر رکھی تھی اللہ جانے یہ کون اللہ ہمارا میری چیزوں کو اولٹ پر لٹ کرتا ہے اولٹ پٹٹ کرتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے جاتا ہے کنڈی کی آواز کون ہے یہ نامراد للو دیکھو بیوی یہ کون کے والد تولے ڈال رہا ہے کے والد کے معنی کیا ہے کے والد کے معنی دروازہ یا پٹوی ہے للو دور سے سقا ہے بیوی جی سقا مطلب یعنی پانی پلانے والا پانی پلانے والا تو نہیں ہے اصل میں یہاں پہ برطن لانے والا وہ انسان وہ مرازم جو پانی لاتا تھا پرانے دور میں لوگ دور سے پانی لاتے تھے آج کل بھی پاکستان میں یا دنیا میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پانی بہت دور ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ جب گھر میں پانی دستیاب ہو اور وہ پانی ایسا پانی ہو کہ میٹھا پانی ہو خوبصورت پانی ہو اچھا پانی ہو یہ تو اللہ تعالی کی نعمت ہوتی ہے اور اس نعمت کا پتہ تب چل جاتا ہے جب انسان یعنی روزہ رکھتا ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے تو بی بی اسقہ گھر میں بہرے بستے ہیں گھر میں بہرے بستے ہیں کمبخت زور سے کنڈی کیوں کٹ کٹ آتا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ گھر میں کیا وہ بہرے بستے ہیں کہ وہ کچھ سنتے نہیں ہیں یا کچھ دیکھتے نہیں ہیں کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ سنتے نہیں ہیں لہٰذا آپ اتنی زور سے کنڈی کیوں کٹ کٹ آتے ہو اللہ مارو کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے یہ اللہ مارو کوئی تنا خیال بھی نہیں آتا کہ کوئی بیمار پڑا ہے یعنی یہاں گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے یہ اصل میں یہ بیوی جو تیوہ تشور مچا رہی تھی کبھی کیا کرتی تھی لیکن جب وہ کوئی اور شور کرتا تو پھر وہ خفو ہوتی نا کہ وہ کوئی اور کوشح نہیں کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر نے تعقید کر رکھی ہیں ہاں تعقید کر رکھی ہیں تاکیت مطلب انہیں زور دیکھے گئے ہیں کہ آپ یعنی آرام کا ضرور لحاظ رکھیں گے خیال لکھیں گے کہ شور غل نہ ہونے پائیں یعنی شور نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ اور اس سے کہوں یہ کیا وقت ہے پانی لانے کا یعنی ان کو کہوں اس کو کہوں یہ پانی لانے کا وقت ہے کیا یعنی یہ وقت تو نہیں ہے اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آگئی ہے اور اچھی خاصی دوپہر مطلب انہیں دوپہر ہونے کو آگئی ہے کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی اچھا یہ تو غصہ بھی دکھاتی ہے الگ کر دوں گی مطلب یعنی آپ کو ملازمت سے آپ کو نکال دوں گی میں نامراد کو بیسو مرتبہ بیسو مرتبہ یعنی کئی دفعہ نامراد یعنی بدبخت کو بدنصیب کو میں بیسو مرتبہ کہلاؤ چکی ہوں کہ صبح و سویرے ہو جائے کرے یعنی صبح و سویرے پانی لانا چاہیے ہیں کان بر جھو ہی نہیں رہنگتی جھو ہی نہیں رہی نہ مطلب کہنا کچھ اثر نہیں ہوتا یا ٹس سے مس نہیں ہوتا یہ تو بیسو کل ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے یہ تو ان کے کان پر کچھ اثر ہوتا نہیں ہے میں ان کو باتیں سناتی ہوں اور ان کو بتاتی رہتی ہوں کہ آپ انہیں وقت پہ کام کیا کرے لیکن بس کیا کہوں اور میاں ارے بھائی اب بخشو اسے یعنی اس کو تو ابھی بخشو تو بیوی بخشو کیسے ہیں یعنی کیسے ان کو بخشو ذرا یعنی اس طرح دو یہ لگ سر پر سوار ہو جاتے یعنی ان کو تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیے تاکہ یہ سوار نہ ہو جائے مطلب یہ نہیں یہ ملازم ہے اور ان کو ملازم ہی رہنا چاہیے یہیں کہہ رہی تھی بیوی میں ہوں کراتا ہے بیوی کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے وہ بیچارے تو تک چکے تھے وہ درد محسوس ہو رہا تھا میں ہوں بیوی للو سے کہوں آ کر دبا دے یعنی وہ اس ملازم کو میں کہہ دوں کہ وہ آپ کے پیر دبا دے آپ کے پاؤں دبا دے تو میں ہوں پھر بیوی یہ دیکھو یہاں گیٹی پر رکھی ہے آپ بتائیں آپ سے آپ آگئی یہاں یعنی آپ بتائیں آپ سے آپ آگئی یہاں پاؤں تھے اس کے یہ سب حرکت اس للو کی ہے اصل میں یہ وہی گنڈی تھی جو وہ دیکھ رہی تھی کبھی کیا کرتی تھی تو اس کے یہ سب حرکت اس للو کی ہے کمبخص نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز چکانے پر رہنے نہ دے گا چکانے پہ یعنی کوئی چیز اچھی جگہ پہ نہیں رہنے دے گا اللہ جائے نہیں یہ نہ مراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے او للو ارے للو میں ارے بھائی کیوں نہا قول مچاری ہو گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیڑی پر رکھ دی تھی یعنی یہ میں کہتے ہیں یہ میں نے خود اٹھا کر رکھ دی تھی مطلب یہ نہیں خود میز پر سے اٹھا کر انگیڑی پر رکھی تھی یعنی یہ انگیڑی پر رکھی اصل میں ان کے جو شہر ہیں انہوں نے یہاں پر گھنڈی رکھی دی ہوں کر آتا ہے پھر پھر آگے کیا ہوتا ہے آگے بھی بڑی اٹرسٹنگ کہانی ہے ماشاءاللہ کہ کبھی کیا ہوتا ہے پھر کیا کہتی ہیں اچھا تو تم نے پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ بیوی تم نے اے ہے وہ کیوں یعنی بیوی کہتی ہے کہ تم نے اے ہے وہ کیوں یعنی میں ننہ بار بار بجائے جا رہا تھا ننہ بار بار بجائے جا رہا تھا میرا دم اولجنے لگا تھا وہاں باہر جو ننہ بچہ تھا تو وہ بھی ان کے پاس بھی مطلب یعنی وہ جو کھیل وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں کھیل وغیرہ جو لوگ کھیلتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کھیل لے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ کھیل لے ہوتے ہیں میرا دم اولجنے لگا تھا ہوں کر آتا ہے للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی للو وہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اچھا بیوی جی آپ نے بلایا ہے تو بیوی کم بخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں کہاں مر گیا تھا یعنی کم بخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں کہاں مر گیا تھا یعنی کہاں چلے گئے تھے تو للو کہتے ہیں کہ آپ نے ریٹے کو کٹنے کو کہا تھا ریٹھا ایک قسم کا درخت اور اس کا پھل ہوتا ہے تو ریٹھا اس کو کہتے ہیں یا ایک درخت کا گول پھل جیسے توڑ کر باہر والے مطلب یعنی موٹے چلکے کو کپڑے دھونے کے لیے سعمال کرتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے بھی لوگی سعمال کرتے ہیں پرائے دور میں لوگیں سائے کرتے تھے وہ گودہ میں ڈھونڈ رہا تھا جب گودہ میں ڈھونڈ رہا تھا میں ہوں کر رہتا ہے بیوی صبح سویرے کہا تھا کم بخت تجھے اب تک ریٹے ملنی چکے صبح سویرے کہا تھا تجھے اب تک ریٹے نہیں مل چکے جلو جی محلت بھی ملے محلت بھی ملے محلت مطلب یعنی تھوڑا وقفہ Anne ملے مجھے تو کبھی کیا کہتی ہوں کہ بھی کیا کہتی یک کام کر لو کبھی وہ کام کر having وہ کام شروع کرتا تو کبھی دوسرا کام کبھی دوسرا کام کرتا تیسرا کام بتاتی ہوں جی محلت بھی ملے ادھر کام ادھر گودہ میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے یعنی جب میں گدام میں چلا جاتا ہوں تو یہاں کوئی بلالیتا ہے یعنی کام اتنے اس گھر میں زیادہ ہے کہ میں کیا کروں میں تو ایک کام کرتا ہوں ایک کام کر چکتا ہوں تو پھر کئی سے آواز آتی ہیں کہ یہ کام کرو اس کام کے لیے میں جب دوڑا چلا جاتا ہوں دوڑے چلا جاتا ہوں تو پھر چلا آتا ہوں دوڑے چلا جاتا ہوں تو پھر وہ کام جب ختم کرتا ہوں انمٹا لیتا ہوں تو پھر وہ دوسرے کام کیلئے یا تیسرے کام کیلئے چھتے کام کیلئے مجھے بلا لیا جاتا ہے پتہ نہیں میں کیا کرو کیا نہ کرو یعنی یہی وہ للو کہہ رہے ہیں بی بی ہاں بڑا کام رہتا ہے نا بڑا کام رہتا ہے نا بچارے کو سر گھجانے کی پرزہ نہیں ملتی سر گھجانے کو مطلب یعنی سر گھجانا یعنی سارے سر میں جب خارش ہوں تو اس کی گھجانے کے لیے بھی وقت نہیں ملتی یعنی فرصت نہیں ملتی یہ زیادہ بیزی ہو گئے بھاگ یہاں سے بھاگ بھاگ یہاں سے نکل جا کر ریٹھے ڈھونٹ للو جاتا ہے تو بی بی تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں وہ بتنی یہ گھنٹی ہے یہ گھنٹا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں میں کراہ کر کیوار بند کرتی جانا کیوار مطلب یعنی وہ دروازہ بند کرتی جانا بی بی پیچھے کیلے میں جی تو نہ گبرائے گا تمہارا پیچھے کیلے میں تمہارا جی تو نہیں گبرائے گا تل تو نہیں گبرائے گا اچھا یہ ان کو تو جانا چاہیئے تھے تاکہ یہ وچارہ تھوڑا آرام کر لیں میاں تنگ آ کر نہیں بابا ارے معاف کر لو معاف کر لو کہ بھی کہ بھارے ان کو یعنی معاف کرنا چاہیئے تھا یہ تو معاف کرنا جانتی نہیں تھی رہازہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بی بی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں پھر وہ چٹی پہ نظر پڑتی ہیں پتہ نہیں کہ بھی کیا ہوتے کہ بھی کیا ہوتا ہے کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ اے یہ لو یہ نیچے پڑھا ہوا ہے ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو چلا جاتا تو وغیرہ ہوتا ہے گرد ہوتا ہے یوں مٹی ہوتی ہیں وہ صفائی کے دوران میں کہیں ایک جگہ وہ جمع کر چکے ہوتے ہیں تو ہوں ملٹڈ ملک نارنگی کرس ساگو دانہ کی کھیر ساگو دانہ کسے کہتے ہیں سفید رنگ کے گول دانے جنہیں دودھ میں کھیر کی طرح پکا کر مریضوں کو کھلاتے ہیں ساگو دانہ سفید رنگ کے گول دانے جنہیں دودھ میں کھیر کی طرح پکا کر مریضوں کو کھلاتے ہیں یعنی کیا تیار کردو کرا دو اس وقت کے لیے میں جو جی چاہے میں بیوی اس میں میری جی چاہنے کا کیا سوال یعنی اس میں میری جی جانے کا کیا سوال یعنی میرا تو نہیں جی چاہتا کہ میں تو بیمار نہیں ہو کہ میں بیمار پڑھتی تو میں پھر آپ کو بتا دیتا یا کسی نوکر کو بتا دیتا لگی نہیں تو بیمار آپ ہو اور آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی کھانا آپ کو یا مجھے یا مجھ کو یعنی کھانا آپ کو ہے یا مجھ کو پرانے دور میں یہ لوگ تو مجھ کو تجھ کو کہا کرتے تھے لیکھتے تھے بہرحال لیکن یہ تو اتنے پرانے وقت کا یہ نیڈراما نہیں ہے بہرحال کھانا آپ کو یا مجھے یا مجھ کو بس یہاں تک تو اتنے ہی کافی ہیں انشاءاللہ پھر میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تب تک لیے دیجئے گا مجھے اجازت آپ لوگوں کو خوش رکھیں تب اللہ نگہ بان